اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدروگو اور دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا سات سو نینینوہ سبق ہے محترم بدروگو سعودی عربیہ میں اٹھارہ سال کی ایک لڑکی اس نے اپنی قوم سے اپنے ملک سے اپنے ماباپ سے اپنے خاندان سے سب سے بغاوت کی فلحال وہ تھائی لینڈ میں ہے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اس نے کہہ دیا اسلام سے بولے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں کسی اسلام کو مانتی نہیں ہوں کسی اسلام کو جانتی نہیں ہوں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اس نے کہا مجھے سعودی عربیہ سے چھٹکارا چاہیے اس ملک میں مجھے رہنا بھی نہیں ہے نہ مجھے اپنے ماباپ سے کوئی لیندین ہے اور اس نے آسٹریلیا اور تھائی لینڈ اور ایسے کچھ ملکوں کے اندر پناہ حاصل کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن بھی دے دیا محترم دوستو آپ لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیو دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے نیوز پیپر میں یہ خبریں پڑی ہوں گی اور آپ کے مائنڈ میں پہلا انٹینشن یہ آیا ہوگا سعودی تو ایک اسلامی ملک ہے وہاں پہ ایسی کئیسی یہ لڑکی تیار ہو گئی لیکن میں آپ کو اس کی تھوڑی سی اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کسی سعودی عربیہ کا مسئلہ نہیں ہے آج جو مسلمانوں کا ینگ جنریشن ہے یہ ماباپ کے غفلت کی وجہ سے موڈن بنانے کا جو چکر ہے وہ چکر میں پڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کا جو ینگ جنریشن ہے ان کی جو منٹالیٹی بیلڈ اپ ہو رہی ہے وہ ایک دم دہریت والی وہ ایک دم ایتھیسٹ والی یہ جو نیو جنریشن ہے یہ اللہ کو ماننے تیار نہیں قرآن کو ماننے تیار نہیں نبی کو ماننے تیار نہیں اور یہ سارے چیزوں کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ صرف اور صرف یوروپ اور ویسٹ کا جو کلچر ہے اس کو اختیار کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں چونکہ سعودی عربیہ آپ کو لگ رہا ہے ایک عربی ملک ہے ایک اسلامی ملک ہے لیکن میرے محترم دوستو وہاں کے ٹی وی کے اوپر آپ کو وہ سارے چینل دیکھنے کے لیے ملیں گے جو ہم انڈیا میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہمارے یہاں تو جو سیٹالائٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کی اس کے اوپر واش ہوتی ہے جو ڈی ٹی ایچ پروائیڈر جس کا ہم پیک لیتے ہیں وہ سارے چینل وہی ہوتے ہیں جو گورنمنٹ آتھورائز ہوتے ہیں سعودی اومان بہرین قطر دوبائی یہ جو اسلامی ملک ہے مسلمانوں کے ممالک ہے ان ملکوں کے اندر جو سیٹالائٹ سسٹم ہے وہ اس کو ایر سسٹم کہتے ہیں اس کے اوپر پورے ورلڈ کے کوئی بھی چینل آپ انڈیا میں نہیں سوچ سکتے دیکھنے کا وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایسے ملکوں کے اندر جو نیا کلچر جو بیلڈ اپ ہو رہا ہے وہاں کا جو جنریشن ہے آج سعودی کے ماباپ آج قطر کے پیرنٹس اومان کے پیرنٹس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ فلیونٹ انگلیش بولنے والے بنے وہ انگریزوں کا کلچر اختیار کرے اسی لئے سعودی کے اندر اور بہت سارے ایسے مسلم ممالک کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک مستورات پورے پردے میں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اندر سے پورا ویسٹرن کپڑا پہنا ہوا ہے وہ پورے ویسٹرن کلچر کے اندر ہے اس نے اپنا اندرون جو ہے اس کی منٹالیٹی پوری کیا پوری ایسی بلڈ اپ ہو رہی ہے اس کو اسلام سے یعنی خود بخود نفرت ہو رہی ہے اور یہ جو ماں باپ ہے یہ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ اپنے بچوں کو سعودی میں نہیں پڑھاتے ہیں ان کے بچے یوروپ کے ملک میں جرمانی میں اور ان کے بچے جو ہے وہ کیمریج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز میں ان کے بچے یو ایسے کے اندر اس لیے کہ یہ جو سارے ممالک ہیں یوروپین ملک اور امریکاز اور کینیڈا ان ملکوں کے اندر ہم انڈینز اگر جانا چاہے تو ہمارے لیے پچاس پابندیاں ہمارے لیے پچاس انٹرویوز ہمارے لیے پچاس چیزیں لیکن ہمارے کمپیریزن میں اگر گلف کنٹریز سے کوئی جانا چاہے اس کا موسٹ ویلکم ہے اس لیے کہ ان کو معلوم ہے انڈین آئے گا وہ یہاں آنے کے بعد میں سوچیں گا میں پان کی ٹپری کہاں پہ لگاؤں چائے کا ٹھیلا کہاں پہ لگاؤں ناریل کی گاڑی کہاں پہ لگاؤں اور یہ عرب ملکوں سے اگر کوئی آتا ہے وہ بھرپور پیسہ لے کر ہمارے ملکوں میں پانی کی طرح سے خرچ کرنے کے لیے تو یہ سارے یوروپین ملکوں کی اور امریکہ کی اور بڑی بڑی یونیورسٹیٹیز یہ خود عرب ملکوں کے اندر جا کر ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجو تو شاید ہی عرب ملکوں کے اندر کوئی ایسا ہوگا جس کے فیملی کے بچے یوروپ جرمنی رشیہ ایسی جو ترقی آفتہ ممالک ہے امریکہ وغیرہ وہاں پر نہ پڑتے ہو ابھی آپ ہمارے ملک پر سے لے لو ہندوستان کے اندر بھی آپ کو ایسے بہت سارے بچے ملیں گے یمن سے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے سعودی سے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے اومان سے قطر سے لیکن میں آپ کو بتا دوں وہ بچے وہ ہوتے ہیں جو وہاں کے اوریجنل سٹیزن نہیں ہوتے ہیں بہت سے سعودی بچے جو ہمارے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان میں سے اکثریت ان یمنی بچوں کی ہوتی ہے جن کے ماں باپ سعودی میں کام دھندا وغیرہ کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو چونکہ وہ غریب ہوتے ہیں ان کے پاس میں اتنا بیک اپ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو جرمنی یوکے یوے سے بھیج سکے اس لیے وہ انڈیا میں بھیجتے ہیں ہمارے یہاں ہیدراباد کے اندر پونہ کے اندر اورنگاباد کے اندر دلی کے اندر ایسے بڑے بڑے سیٹیز میں ہمارے یونیورس سیٹیز میں آپ کو تقریباً 25 سٹوڈنٹس وہ گلف کنٹریز کے اسی لیے ملیں گے کہ جو وہاں کا غریب ہوتا ہے وہ بھی اپنے بچے کو فورین میں مطلب انڈیا میں پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے اور جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو یوروپین کنٹریز میں امریکاز میں ایسے ممالک کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اب جو بچے ان ملکوں کے اندر جاتے ہیں تو وہ صرف ایجوکیشن نہیں حاصل کرتے ہیں وہ وہاں کا کلچر بھی سیکھتے ہیں وہ وہاں کا معاشرہ بھی سیکھتے ہیں وہ وہاں کا ماحول بھی سیکھتے ہیں اسی لیے تو آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھو سعودی کا جو کینگ ہے شاہ سلمان کا جو بیٹا جس کو ولی اہد بنایا گیا ہے اس نے پورا یوروپ اس نے کہا میں سعودی کو بھی دوسرا انگلینڈ دوسرا یوروپ دوسرا امریکہ بناوں گا ساری آزادی یہاں پر ہوں گی اسی لیے سینیما ہال وہاں پر کھل رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائے جدہ مکت المکرمہ کے سب سے قریب کا شہر سینیما تھیٹر اوپن ہو چکے ہیں اب انہی تھیٹرز کے اندر ہالی ووٹ کی موویز دکھائی جائیں گی جدہ شہر کے اندر بڑے بڑے کسینو اوپن ہو چکے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اور وہ علامہ جنہوں نے حق کی آواز بلند کی تھی یہ خبریں ہمارے پاس میں نہیں آتی ہے ہمارے واتس اپ کے اوپر یہ خبریں نہیں چلتی ہیں ہمیں آگے یہ نیوز پیپر میں پڑھتے نہیں ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے سعودی عربیہ میں یہ شاہ محمد جو محمد بن سلمان ہے اس نے دھائی سو سے زیادہ علامہ کو عیمہ کو اور حق پرستوں کو نظر بند کر دیا بہت ساروں کو اٹھا اٹھا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جنہوں نے گورنمنٹ کے پالیسی کی مخالفت کی بولے کیوں ہم کیوں پیچھے رہیں گے اچھا یہ اس کی منٹالیٹی کیوں بنی اس کی نفسیات کیوں بنی اس لیے کہ بھائی وہ بولنے کے لیے شاہ کنگ سلمان کا بیٹا ہے وہ بولنے کے لیے محمد بن سلمان ہے اس کا بولنے کے لیے نام محمد ہے لیکن اس کی ساری حرکتیں یہود و نصارہ کی اس لیے ہے کیونکہ یہود و نصارہ کے گود میں اس کی تعلیم اور یہود و نصارہ کے گود میں اس کی تربیت ہوئی ہے یوروپ میں پلیں گے یوروپ میں بڑھیں گے اور امریکہ کے اندر رہیں گے وہاں کا پورا کلچر لے کر آ کر آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کی آیاشی کے بارے میں ایک ایک بار کے اندر ایک ایک رات میں اس نے کروڑوں ڈالر لٹائے ہوئے ہیں یہ وہی محمد ابن سلمان ہے جس نے شراب پروسنے والوں کو ٹپ میں ایسے لاکھوں ڈالر دیے ہوئے ہیں سونے کی کار سوچ بھی نہیں سکتے آپ سونے کی کار آپ کے پاس میں سونے کی پوری کیا پوری ہنڈرٹ پرسنڈ گولڈ کی کار تو میں یہ آپ کو ایکزامپل اس لیے دے رہا ہوں چونکہ میرے محترم دوستو ہمارے آج کے زمانے میں یہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی یہ جو مینٹالیٹی بیلڈ اپ ہو رہی ہے موڈن بننا ہے ہر ایک اپنے بیٹے کو ٹوم کروز بنانا چاہتا ہے ہر ایک اپنی بیٹی کو اینجلینہ جولی بنانا چاہتی ہے ہر ایک اپنے بیٹا بیٹی ایسی ہول لگی ہوئی ہے موڈن بننے کی بھلے گھر میں کھانے کو جواری باجری اور دال چاول نہ ہو برتڑے یوروپ کا کلچر ہمارے گھروں میں آ چکا ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ موڈن منٹالیٹی یہی چیزیں آگے بڑھاتے بڑھاتے بچے کو اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں کہ وہ جتنی لوجیکل چیزیں ہیں وہ چیزوں کو تو ایکسپٹ کرتا ہے آج یہ معاشرہ آج یہ ماحول انڈیا کے اندر بہت سارے نوجوان ہمارے مسلم کالیجز کے اندر پڑھنے والے ایک اسٹوڈینٹ سے میری ملاقات ہوئی میں نے کہا بیٹا کیا نام ہے آپ کا اس نے بتایا ماشاءاللہ مسلمان نام ہے اس کا میں نے کہا قرآن کی اسٹڈی کبھی کی آپ نے حدیث کی بولے سر i don't know about قرآن and about islam and about prophet muhammad and about حدیث میں نے کہا why you are muslim you should be read islamic books you should be do study about prophet muhammad about islam about quran اس نے بولا why i don't like and i don't accept جو چیزیں مجھے نظر نہیں آتی ہے میں کیوں مانوں ان کو میں نے تھوڑی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے تھوڑی اللہ کو دیکھا میں نے کبھی فریشتوں کو دیکھا نہیں میں کیوں مانوں گا ان کو میرے محترم مدروق و دوستو یہ لمحے فکریہ ہے ہمارے لیے اس لیے لمحے فکریہ ہے کیونکہ آج سعودی جیسے ملک کی ایک لڑکی اس نے بغاوت کی آپ سوچو ہمارے معاشرے ہمارے سماج ہمارے ملکوں میں اصل میں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ پری پلان یہ جتنی بھی سیہونی طاقتیں ہیں یہ پوری کیا پوری یہودی مشنریز ہیں انہوں نے سلو پوائزن کے طور پر ٹی وی کے ذریعے سے فلموں کے ذریعے سے ویڈیو گیمز کے ذریعے سے اور طرح طرح کی ویب سیریسے کے ذریعے سے ہمارے مسلم نوجوانوں کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ان کی منٹالیٹی ایسی بلڈ اپ کی خود اسلام کے خلاف خود قرآن کے خلاف خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس لیے کہ یہ ٹی وی چینلز کے اوپر جو چلنے والے ڈیبیٹس ہیں یہ بحث و مباحثے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خود مسلمانوں کے دلوں میں اس کے بارے میں نفرت پیدا کی جائے اس لیے میرے محترم مدروق و دوستو اس کا ایک دم آسان سادہ سمپل سولیوشن یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو صاحب ایمان بنایا ہے ہماری کامیابی مرنے کے بعد کے زندگی میں ہیں ہمارا ایمان اللہ پر ہمارا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان جب قرآن کے اوپر ہے ہم اپنے بچوں کی جو تعلیم ہیں جو تربیت ہے وہ اسلامی روشنی میں کرے یہ جو موڈرن 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 بننے کا جو چکر ہے اللہ حفاظت فرمائے بہت ساری شادیوں میں منہ جانا چھوڑ دیا صرف اس لیے میں دیکھتا ہوں وہاں پہ جوان جوان لڑکیاں انہوں نے منی سکرٹ پہنا ہوا ہے اور فنکشن مسلمانوں کا ہے اللہ حفاظت فرمائے بغیر آستین کے وہ شٹ پہنے ہوئے ہیں پورے ہاتھ نظر آ رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم مدروق و دوستو یہ موڈرن 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 بننے والی جو ہماری منٹالیٹی ہے اسی نے ہمارا ستیاناس کر دیا اور اگر ہم اسلامی کلچر کو نہیں اختیار کریں گے حالات اور آگے ہمارے بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں اولاد ماباپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گی اولاد ماباپ سے بغاوت کریں گی کیونکہ وہ ایتھیسٹ جب بنیں گی وہ دہریت کا شکار بنیں گی وہ الہات کا شکار بنیں گی ارے خدا کو نہیں پہچھان رہے ماباپ کو کیا پہچھانیں گے اس کے لیے میرے محترم مدروق و دوستو موقع ہے اور آج کے زمانے میں ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم دینی تربیت کی اس سے زیادہ فکر کریں جتنی فکر ہم اپنے بچے کے کونونٹ اسکول کی اپنے بچے کے کالیج کی اپنے بچے کے دنیا کے تعلیم کی کرتے ہیں یہی سولیوشن اور یہی حل ہے اور ہمارا بچہ کسی بھی حال میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جانا چاہیے مکتب کی تعلیم حاصل کرے گا بھلے مکتب میں وہ علم نہ بنے بھلے مکتب میں وہ مفتی نہ بنے ارے کم سے کم مسلمان باقی رہے گا اور اگر مکتب میں نہیں جائے گا اور مکتب سے اس کے ہوت روشناس نہیں ہوں گے اور نورانی قائدے کی اس کو تعلیم نہیں ملیں گی اور وہ بچہ کسی دینی کتاب سے روشناس نہیں ہوگا اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم مدروق و دوستو پھر وہی دہریت اور وہی اہتھییسٹ والا قدم ہے اس کے لیے یہ ہم تمام کے لیے لمحے فکریہ ہے ہم اپنے گھروں کے اندر بھی حدیث کے کتاب کی تعلیم کریں ہمارے گھروں میں روزانہ کم سے کم دس منٹ حدیث کے کتاب کی تعلیم ہونی چاہیے اگر گھر کے ماحول کو ہم بنانا چاہتے ہیں گھر کے ماحول کو بچانا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں اس کا ایک دم آسان اور سادہ اور سمپل سولیوشن ہمارے گھروں کے اندر حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے اس لیے کہ ہمارے جو بھیجے ہیں بھیجے دنیا کی تعریف سن سن کر مادہ پرستی کی تعریف سن سن کر فلم ایکٹرز کی تعریف سن سن کر فلموں کے گانے سن سن کر فلم اور سیریل دیکھ دیکھ کر ان پہ زنگ لگ چکا ہے زنگ اور وہ زنگ کو اگر صاف کرنا ہے صبح سے شام تک اگر ہمارے ٹی وی پہ سیریل چل رہے ہیں صبح سے شام تک اگر ہم دنیا میں مصروف اور مجغول ہے کیا ہم دس یا پندرہ منٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے کے لیے فارغ نہیں کر سکتے اپنے گھر کو بنانے کے لیے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے بشارت بیان کی جس گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی تعلیم ہوتی ہے وہ گھر ایسے ہی سرسبز و شاداب اور آباد ہوتا ہے جیسے ہریالی ہوتی ہے اس لیے میرے محترم مدروق و دوستو اپنی جنریشن کو بچانا ہے انشاءاللہ آگے آگے ہم آپ کو واپس سے ازباق کے اندر گائیڈ لائن کرتے رہیں گے لیکن فیلحال یہ دو چیزیں ہمارا بچہ کسی بھی حال میں محلے کے مکتب میں پڑھنے کے لیے جانا چاہیے اور دوسرے روز آنا دس سے پندرہ منٹ ہمارے گھر کے اندر کسی نہ کسی دینی کتاب کی تعلیم ہو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ دہریت والی ذہنیت اور یہ موڈرنائزیشن والی فتنے سے میری تمہاری ہمارے نسلوں کی ہمارے اولادوں کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ